تو سٹوڈنٹ آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو نان لینئر ایکویشن ہوتی ہے نمیریکل میں اس کو کیسے سال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ سٹوڈنٹ آپ کو پتانے چاہیے کہ یہاں پہ نان لینئر ایکویشن سے کیا امراض ہے تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے پاس ایک پرابرم ہے یہ جو ایکویشن ہے یہ لینئر ایکویشن ہے کیونکہ اس میں ایکس کی پاور جو ہے وہ ون ہے تو آپ سے نان لینئر جو ایکویشن ہوتی ہے ایسے ایکویشن جیسے 2 ایکس سکیر پاس 2 ایکویشن ہے تو یہ جو ہے ایک نان لینئر ایکویشن ہے لیکن سٹوڈنٹ ہم یہاں پہ یہی سیکھنے جا رہے ہیں کہ نمیریکلی نان لینئر ایکویشن کو کیسے سال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ساتھ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کویشن ہے اس کو ہم ایکویشن ہے اور بڑی آسانی سے حال کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہر وہ پرابرم جو ہم ایکسیٹ میتھر سے سال کر سکتے ہوں اس کے لیے ہمیں نمیریکل ٹیکنیک کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہم کچھ کویشن کو سال کریں گے جو ہم ایکسیٹ میتھر سے بھی کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کمپیر کر سکیں کہ ایکسیٹ میتھر اور نمیریکل کے ریزیلٹ کی ساتھ تک میچ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ نے یہ دیکھا کہ نان لینئر ایکویشن جو ہے جیسے یہاں ای پاور ایکس ہے پلاس ون لکھا ہوا ہے تو یہ جو ایکویشن ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ نان لینئر ایکویشن ہیں تو آپ یہاں پہ ان امریکل انیرسیز کے لیکچر میں ہم یہی سٹیڈی کریں گے کہ ہمارے پاس نان لینئر ایکویشن کو سال کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں تو آپ کو سٹوڈنٹ سال سے پہلے یہ پتا ہنا چاہیے کہ ہم جو ہاں پہ اس کورس میں سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نان لینئر ایکویشن کو سال کرنے کے طریقے ہیں یہاں پہ student یہ بھی non-linear ہے یہ بھی non-linear ہے یا اس طرح کی کوئی بھی simple ایسی equations جو ہمیں صابت نہیں ہوتی نمیری کی ہم اس کو صابت کریں گے تو student ہم یہاں پہ پانچ method کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی examples بھی دیکھیں گے جو کہ lecture wise ان کو discuss کیا جائے گا تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان کو کہتے ہیں iterative method اب student ان کو iterative method کیوں کہتے ہیں اس وقت یہ ہے اس لیے کہ student جس کے step ہوتے ہیں اس کو ہم iteration کہتے ہیں اور جیسے first iteration ہے second ہے third ہے وہ ابھی ہم کریں گے تو آپ اس کو دیکھ کے سمجھ پائیں گے تو اب student میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم by section method کو discuss کریں گے اس کے بعد ہے method of falsy position اس کے بعد ہے newton robson method second method اور fix point iteration method یہ method ہم یہاں پہ non-linear equation کو solve کرنے کے لیے سیکھیں گے آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں by section method سے تو ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ by section method سے کیسے question کو solve کیا جاتا ہے چاہا ہے موسیقی